اسلام علیکم دوستو کیا حالتہ علیہ وآمید کرتا ہوں ملکو خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج دس جلیہ ہے بھدھ کا دن ہے اور اس ہفتے کی سعودی امبیسی کراچی یعنی کہ کونسلیٹ کی اور اسلام آباد امبیسی کی کیا اپ ڈیٹ ہے کیا روٹین ہے اور کتنے دن کے اندر ویزے لگ رہے ہیں کافی سارے دوستو مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ آکے بھائی اس ہفتے کی اپ ڈیٹ دیں تو یاد یہ حالانکہ میں پیر والے دن جو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں ہر پیر والے دن دیتا رہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی مصروفیات میری بڑھ گئی ہیں الحمدللہ یعنی کہ کام شام کو زیادہ کچھ ٹائم دے رہے ہیں تو مطلب ٹائم ہی نہیں ملتا ویڈیو بنانے کا تو ابھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں اسی ویگ کی کیا اپ ڈیٹ رہی ہے اور کتنے دن کے اندر ویزے سٹیمپ ہو رہے ہیں کراچی کونسلیٹ کے اندر اور اسلام آباد امبیسی کے اندر تو آئیے چلت ہیں ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ آپ کو میں بتا دوں کراچی کونسلیٹ کے اندر منڈے والے دن تیس پاسپورٹ جمع ہوئے تھے منڈے کی جو سمیشن تھی ایک ڈرابوکس والے نے تیس پاسپورٹ جمع کر رہے تھے سعودی ویزے سٹیمپنگ کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ورک ویزے ہیں اچھا اس کے بعد منگل کی اگر بات کی جائے منگل والے دن کراچی کونسلیٹ کے اندر جو پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں وہ تقریباً پچیس کا کوٹا تھا پچیس پ پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور آج اگر بودھ کی بات کی جائے بودھ والے دن بیس پاسپورٹ جمع ہوئے ہیں یعنی کہ دن با دن کم ہوتے جا رہے ہیں یہ کوٹا سسٹم نے اتنا ظلیل کر دیا یقین کریں بہت سارے پاسپورٹ ہیں جو ہمارے پینڈنگ ہیں کافی سارے دوستوں کے پینڈنگ ہے اور کافی سارے جو مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی ان بھائیوں کے بھی پینڈنگ ہے اسی کوٹا کی وجہ سے ہی پینڈنگ ہے۔ تو دعا کریں یہ کوٹہ سسٹم ختم ہو جائے اور آپ کا ویدہ بھی جلدی سٹیمپ ہو جائیں ہمارے ویدہ بھی جلدی سٹیمپ ہو جائیں ہاں یہ ہے کہ ہمارے جو پاسپورٹ ہیں الحمدللہ مطلب اتنا دن نہیں رکھتے زیادہ دو دن تین دن یا ایک ہفتے کے اندر ہمارا ویدہ سٹیمپ ہو جاتا ہے صاحب ذہر ہے ہم کراچی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تعلق بھی اتنا ہے کہ الحمدللہ اپنا یہ جوہنا ڈراب بوکس کے اندر آپ نے پاسپورٹ جمع کر دیتے ہیں اور صاحب ذہر ہے آپ کو پتا ہے آج کل پیسوں کا دور ہے وہ تو صاحب ذہر ہے یہ پھر کوپریٹ کرنا پڑتا ہے ہر کسی کے ساتھ ٹھیک ہے تو الحمدللہ ون ویک کے اندر ہمارے ویدہ سٹیمپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو جن جن بھائیوں کے نہیں ہو رہے تو کوشش کریں اپنے اجنٹ سے رابطہ کریں ان کو بولیں کہ ہمارا ویدہ جلدی لگوالے ان سے ڈسکس کریں اور اپنا پاسپورٹ جانا جیسے بھی کر کے آپ اندر ڈلوائیں کراچی کونسلیٹ کے اندر آپ کا پاسپورٹ سببٹ ہوگا ہونے کے بعد ہی آپ کا ویدہ لگے گا ٹھیک ہے کافی سارے دوست جی مجھ سے بار بار سوال کرتے ہیں ہمارا پاسپورٹ اندر جا چکا ہے یا نہیں گیا تو یہ چیک کریں کیسے چیک کرتے ہیں اس کا طریقے کار بتائیں تو بھائی اس کا طریقے کار کوئی نہیں ہے آپ نے سمپلی چیک کرنا ہے آپ کا ویدہ انڈر ورکنگ ہو گیا ہے انڈر ورکنگ ہو گیا تو آپ کا پاسپورٹ اندر ہے اگر انڈر ورکنگ نہیں ہوا ڈیٹ چین نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو آپ کا پاسپورٹ اندر نہیں ہے تو اگر آپ کا ایجینٹ آج پاسپورٹ اندر سبمیٹ کراتا ہے تو کل انڈر ورکنگ ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک دن بعد آپ کا ویدہ انڈر ورکنگ ہو جائے گا اس سے اگلے دن آپ کا ویزہ ایشو ہو جائے گا یہ کراچی کی صورتحال بتا رہا ہوں کراچی کونسلیٹ کی صحیح ہے اور اسلام آباد کے اگر بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر ڈیلی بیسز میں جتنا بھی بات پڑتے ہیں وہ جمک ہوتے ہیں اور دوسرے دن ویزہ ایشو ہو کے آپ کے ایجینٹ کو مل جاتے ہیں تو اسلام آباد میں یہ کوئی مسئلہ نہیں چاہ رہا یہ کراچی کے اندر مسئلہ چاہ رہا ہے مزید معلومات کے لئے آپ نے کمیٹ کرنا ہے جو بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو انشاءاللہ کمیٹ میں ریڈ کر کے آپ پر ریپلائے کروں گا باقی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ